مونیم الیکٹرکل سیلسن جیرو نائن میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج ہم آپ کو اس روم ہیٹر کے بارے میں جانکاری دیں گے ٹھیک ہے دوستو یہ کن کن کارنوں سے نہیں چلتا ہے اور اس میں کیا کیا پروبلم آتی ہے اس کے اندر تین پارٹ ہوتے ہیں ایک اس کے اندر یہ فین ہوتا ہے اگر یہ خراب ہو جائے تو یہ پنگڑی اس کا گھومنا بند کر دیتی ہے ہوا دینا بند کر دیتا ہے دوستو اس کے اندر یہ موٹر ہوتی ہے اگر یہ جل جائے تو یہ ہوا نہیں دے گا دوستو دوسرا اس کے اندر یہ ایلیمنٹ ہوتا ہے اگر ایلیمنٹ اس کا ہیٹر کی روم ہیٹر کا ہیٹر کی طرح کا ایلیمنٹ ہوتا ہے مگر اس میں دو بارٹ ہوتے ہیں اس کا کومن پیچھے ایک ہوتا ہے اور سپرین دو بٹنوں پر کام کرتا ہے ایک پر سنگل کام کرے گا کام کرے گا دوستو ٹھیک ہے دوستو تو اب اس کا کیا ہوا کہ اس کا جو سپرنگ ہے دیکھو یہ آپ کو دیکھ رہا ہے نیچے یہ لٹکا ہوا ہے اسے لٹک گیا یہ اسے نیچے بوڑی سے ٹچ ہونے لگا کرنٹ واننے لگا دوستو اور خراب ہو گیا تو اب ہم اس میں ہیٹر کا سپرنگ چینج کریں گے آپ کو یہ اور جانکاری میں بتا دیں اگر آپ کا یہ کیبل خراب ہے پہلے آپ کو بلپ لے کے سو سوکٹ میں لائٹ کو چیک کرنا آ رہا ہے اس کے بعد یہاں پر چیک کرنا ہے ڈاریکٹ لگا کے وائر کو جو اس کے اندر سے وائر آ رہے ہیں یہ دو وائر آ رہے ہیں ایک گرین ہے اور یہ گرین ہے یہ جو ہماری سپرنگ میں لگ رہے ہیں وہ وائر ہیں اور پتلے والے یہ لال ہمارے اس فین کے وائر ہیں جو پتلے وائر ہیں ان میں لگا کے آپ اس فین کو ٹیسٹ کر سکتے ہو ڈاریکٹ سیریز میں وغیرہ ہم لگا کے ٹھیک ہے دوستو اور یہ ہمارا جو کنیکشن ہے یہ لائٹ کا ہے جس میں ہم پیچ دیتے ہیں اوپر سے ہماری آؤٹ پٹ کے پہلے میں ہم نے فین کا دے رکھا فیلے بٹن کو دبائیں گے تو فین چلے گا دوسرے کو دبائیں گے سپنگل سپرنگ چلے گا تیسرے کو دبائیں گے ٹرپل سپرنگ چلے گا ٹھیک ہے دوستو اب اس کو ہم چینج کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں آپ کو اس کا چینج کرنے کا پروسوسی جر یہ ہے کہ اس کا جو ایک وائر ہے یہ والا یہ سنگل میں لگے گا دوستو اور ایک یہ سنگل میں لگے گا اس سے ڈبل آپریٹ ہوتا ہے سپرنگ اس نے سنگل ہوتا ہے اگر یہ دبا دوں گے تو آپ دونوں سپرنگ جو ہے ہمارے سالو ہو جائیں گے کیونکہ یہ جو اس کا ایک وائر ہوتا ہے سپرنگ میں دکھا دوں میں آپ کو یہ ابھی دکھاتا ہوں اس پرکار سے اس میں وائر لگے ہوتے ہیں دوستو ٹھیک ہے تو جو یہ والا اس کا پیچ ہے یہ اس میں کومن لگا ہوا ہے دوستو اس میں دونوں سپرنگوں کا کومن ہے اس میں ہم نیوٹل دیں گے اور یہ ہمارے سپرنگ کے پوائنٹ ہے دوستو تو ہم اس کو بدلنے کے لیے پہلے اس میں ہم اپنے ایلیمنٹ کے وائروں کو کس لیں گے اس میں ہم نیوٹل والا اور اس میں ہم یہ بٹنوں والے جو ہمارے سوچ والے وائر ہیں ان کو کس لیں گے دوستو تو پہلے میں اس کو بدل لیتا ہوں جس سے ٹیم نہ لگے دیکھو دوستو یہ اس میں سنگل میں پیچ کیسا ہوا ہے ٹھیک ہے دوستو اس میں ایک بٹن لگے گا ایک سنگل میں پیچ کیسا ہوا ہے اس میں ایک بٹن لگے گا اور جو یہ آپ کا ڈبل سپرنگ میں ایسے ایک سوچ ایک یہ کیسا ہوا ہے نٹ یہ اس میں ہمارا کومن لگے گا کومن کونچا جو ہمارے تھرمو سٹیٹ سے آرہا ہے ٹھیک ہے تھرمو سٹیٹ سے ہوتے ہوئے ہمارا سیدھ آرہا فیش وہ اس میں لگے گا اور یہ جو بٹنوں کے لیے ہوں نٹ لگا ہوا ہے نیچے سوچ میں اور اوپر سے یہ دو سوچ سے آپریٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے دوستو میں لگا لیتا ہوں اس میں ہمارے تھرمو سٹیٹ والے وائر کو اور اس میں ہمارے سوچے والے وائر کو دیکھو دوستو ان وائروں کو کچھنے کے بعد اس میں ہم نے لگا لیا اس والے میں لگا لیا ہم نے تھرمو سٹیٹ والا وائر ٹھیک ہے جو یہاں سے اوپر ہی تھرمو سٹیٹ ہوتا ہے ادھر اس کا وائر لگا لیا ہم نے اس میں ٹھیک ہے اس میں لگا لیا ہم نے سوچ کا پہلا وائر اور اس میں لگا لیا سوچ کا دوسرا ہمارا ہوت ہوتا ہے اور یہ بیچ والا ورم والا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد جو ہمارے یہ نیچے آپ کو کھانے دیکھ رہے ہیں ایک دو اور تین ان میں انہاں انہم صاحب سپرمو کے تینوں کھانوں کو تینوں کھانوں کو بٹھاتے ہیں دوستو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تینوں کھانوں کو کھانچوں کو یہ جو ہمارے اوپر لے یہ دیکھ رہے ہیں ایسے نیچے والے میں پہلے اس کو پہلے اس کو بٹھائیں گے اس کے بعد اس کو بٹھائیں گے اس کے بعد اس کو بٹھائیں گے سپرنگ ہمیں اس طرف کو کھیچنا دوستو ٹھیک ہے بٹھاتے ہیں ہمیں دیکھو دوستو ہم میں نے اس سپرنگ کو یہاں سے بٹھا لیا ہے اب یہ نیچے نہیں سٹ رہا ٹھیک ہے ساتھیوں اس کے باہر یہ جالی ہوتا ہے تو اس جالی کو ہم ایسے بٹھا لیں گے دوستو یہاں پر آگے اس کے ٹھیک ہے ساتھیوں ایک ہاتھ میں تو اس جالی کو اس کے آگے پھر ایسے بٹھا لی رہنا دوستو پورا ٹھیک ہے ایسے بٹھا لینا ہے کنیکشن میں آپ کو سمجھا دوں اوپر جو یہ تھرمو سٹیٹ کے وائر ہیں ان میں سے یہ ہے جو ہمارا اس مین لیڈ کے یہاں سے نیوٹل سے آ رہا ہے دوستو یہ ٹھیک ہے اور ایک تھرمو سٹیٹ میں جو ہمارا وائر ہے وہ ہمارا جو یہ بیچ والا آپ کو نٹ دیکھ رہا ہے جس میں دونوں سپرنگ ہیں یہ والا نٹ ٹھیک ہے اس سے یہ تھرمو سٹیٹ کے وائر ہیں دو تو ان میں ایک تو میں نے بتا دیا نیوٹل کا جو آئے گا اور اس سے بیچ میں سپلائی جائے گی اور ایک اس سپلائی جائے گی ہمارا بار بار آپ کو کنیکشن سمجھا رہے ہیں یہ نیوٹل لائن سے ہمارا ڈاریکٹ اوپر گیا تھرمو سٹیٹ میں اور یہ جو وائر ہے ہمارا تھرمو سٹیٹ میں دوسرا یہ ہمارا بیچ والے پیچ سے ہے ٹھیک ہے دوستو اور یہ ہمارا نیچے والا ہے نیچے والا یہ وائر آیا یہاں لاسٹ والے میں اور یہ جو ہمارا یہ یہاں سے ایسے گیا اور یہ گیا ہمارے اوپر لائے پیچ میں ٹھیک ہے دوستو اوپر لائے پیچ آپ کو شاید نہ دیکھنا کوشش کرتا ہوں پر آپ کو ویسے آپ کھولو گے تو آپ پتا چل گئے گا ٹھیک ہے اور پنکے کی کنیکشن میں آپ کو سمجھا دیئے پنکے کا پہلا وائر اس میں اور دوسرا وائر اس والے کے ساتھ ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھ پنکہ لگا ہوا ہے تو ہم نے اس کو ڈال کے اس کو چالو کرتا ہوں دیکھیں دوستو اب یہ اچھے سی کام کر رہا ہے ساتھیوں ٹھیک ہے یہ پہلا بٹن دبایا ہم نے اس کا فین کام کر رہا دوستو یہ بند کیا یہ بند ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ کو یہ بٹن ضرور چالو رکھنا ہے نہیں تو آپ کا سپرنگ خراب ہو جائے گا اس سے یہ اب اس کا گرم اس سے اب اس کی پورٹنگ چالو ہو گئی دوستو ٹھیک ہے آپ کو اگر کیمرے میں دیکھ رہا ہو تو سپرنگ اب اس کی ریڈ ہونی چالو ہو گئی اور گرم ہوا دے رائے دوستو ٹھیک ہے تو ایس پرکار سے آپ اپنے کنیکشن کر سکتے ہو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سسکرائب دیں دوستو